اسلام علیکم سٹوڈنٹس فاسٹیر سٹوڈنٹ چیپٹر پر ہم فائی پڑھ رہتے ہیں کمپیوٹر کا آج کا جو ہمارا لیکچر نمبر نئی ہے لیکچر نمبر نئی ٹاپ این نمبر ہمارا کونس ہے ٹاپ این نمبر ہمارا ایمٹ آج انسٹریکشن فارمیٹ انسٹریکشن فارمیٹ دیکھتے ہیں کہ یہ انسٹریکشن فارمیٹ کیا ہے اس کو آج ہم تھوڑا ٹیل میں پڑھ لیتے ہیں انسٹریکشن تو ہم لوگ سنتے آرہے ہیں کہ یہ انسٹریکشن ہوتی ہے جو سی پیو دیتا ہے اور آگے اپنے کمپننز کو اینسٹریکشن دیتا ہے انسٹریکشن فارمیٹ کو لے ہیں کہ ہم لوگ آکے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کس طرح بھارک کرتے ہیں اس جو انسٹریکشن ہیں اور اس کا فارمیٹ کس طرح کا ہونا چاہئے سی پیو سی پیوو کی آگلو کرنا ہے کہ سی پیوو انسٹریکشن کو اوênکے فروع کر رہا ہوتا ہے کوئی instruction کس component کو دے رہا ہے کوئی instruction کس component کو دے رہا ہے related to component related to instruction ہوتی ہے یعنی کے جو instruction جس component کیری ہوگی cpu وہ instruction اسی component کو ہی دے گا اب ہم دیکھتے کہ instruction format actually ہے کیا جہاں سے دیکھے گا cpu fates instruction from memory and decode it پہلے وہ instruction کو اٹھا رہا ہے کھاں سے اٹھا رہا ہے memory سے اٹھا رہا ہے اور اس کو کرتا ہے کہ decode کرتا ہے یا ریڈ کرتا ہے پڑھتا ہے چیک کرتا ہے and executes instruction according to requirement of instruction یعنی کے میرے پر یہ ہے کہ جو cpu ہوتا ہے سب سے پہلے چیک کرتا ہے کہ memory سے جو instruction اس کو ملتی ہے یا جو instruction اس کو دے جاتی ہے وہ اس کو کیا کرتا ہے decode کرتا ہے اور اس کے بعد اسی کو execute کرتا ہے یعنی کے پہلے instruction لے لیتا ہے اس کے بعد اس کو کیا کرتا ہے یہ follow کرتا ہے کہ اس کو run کرتا ہے آپ اس instruction پر کون سا کام کرنا ہے یا یہ instruction کس کام کے لیے کے لیے دی جا رہی ہے according to requirement یعنی کے جو instruction کی requirement ہوتی ہیں cpu سب سے پہلے چیک کرتا ہے یہ کون سے instruction مجھے دی گئی ہے یا اس کو میں نے کیا کروینا یا اس instruction سے میں نے کون سا کام لینا ہے یہ اس کا پہلا point تھا ہمارے پاس cpu fetch instructions from memory and decodes it and executes instruction according to requirement of instruction جس طرح کی instructions دے جائیں گے cpu اسی instruction کو فالو پر کے کام کرے گا یہ تھا format کا پہلا point next point دیکھ لیں اگر آپ سے کچھ لیں کہ یہ format ہے کیا instruction کا جو format ہے اس کو define کیسے کروں گے اب بچھو یہ جو ہوتا ہے structure of instruction یعنی کہ آپ لوگ جو instruction دے رہے ہو کس طرح کی instruction دے رہے ہو یا کس format میں دے رہے ہو اس کو کہیں گے instruction format یعنی کہ جو instruction دے رہے ہو اس کا فارمیٹ structure of instruction is called instruction format یہ اس کی in short simple definition آپ کو بتائے یہ structure of instruction is called instruction format کہ کس طرح کی instruction دے رہے ہو یا کس instruction کو فارو کر کے آپ لوگ instruction دے رہے ہو اس کو کہتے ہیں format ایک instruction has specific format یعنی کہ ہر instruction کا اپنا format ہوتا ہے ہر instruction کا اپنا format ہوتا ہے آپ کو پہلے میں نے ادھر آکے پہلے میں نے بتا ہے کہ جس طرح کی instruction دے ہوگئے cpu اسی instruction کو فالو کر کے work کرے گا اس لیے ہر instruction کا اپنا format ہوگا چاہے آپ کو کوئی اور کام کروانے کے لیے instruction دے رہوں یا کوئی specific کام اور specific کام کے لیے specific instruction کا format ہونا ضروری ہوگا دیکھیں گا کہ یہ آگے دیکھتے ہیں ہم یہ format کیا ہوتے ہیں یا کس طرح work کرتے ہیں and generally consist of opcode generally consist کس پہ آرہے ہیں opcode کو فالو کر رہے ہیں یہ opcode کیا ہے actually format سے related ہے یہ کیا ہے format سے related ہے یہ کس طرح opcode work کریں گے پہلے میں دیکھیں opcode ہے کیا a code for instruction indicates types of action types of action types of action یعنی کہ opcode جو ہے a code code for instruction indicates جو جہر پہتا ہے بتاتا ہے types of action post instruction یعنی کہ post instruction کے related کونسا action لینا چاہیے کونسا action لینا چاہیے اس سے کیا لیں گے آپ لوگ opcode اور اس کتنی bit کا ہوتا ہے 4 bit کا code opcode کتنے bit کا ہوتا ہے 4 bit کا ہوتا ہے اس پہ لیے یاد رکھی گا اس بات کو جو format actually کس طرح میں آ رہا ہے 4 bit code output ہے کیا actually یہ instruction کا ایک code ہے جو زہر کرتا ہے بتاتا ہے کہ کس طرح کا action ہونا چاہیے کسی بھی instruction کے لیے اور اس کا سیدھ کتنا ہے 4 bit code یہ کتنا ہے 4 bit code اب آگے آگے دیکھئے گا address of operands اب جو ہمارے پاس operands ہوں گئے جو operations کروائیں گے operations ہوتے ہیں جو operations کرواتے ہیں یا جو ہم سپسکے کام لے کے وہ کرواتے ہیں کون ہیں actually operations کو operations کروارہے ہیں ان کا operations کا نام دیا گیا ہے اب ان کا بھی address ہوتا ہے ان کا بھی کیا ہوتا ہے address ہوتا ہے address کو فالو کر ایک computer work to work کرتا ہے اب دیکھیں یہ کس طرح ہے these are addresses of data location on with cpu performance and action and each address is 6 bit اب یہاں پہ دیکھیں گا جو operands کا صحیح کتنا ہے 6 bit جو 4 bit 4 bit 4 bit ثوڑا 35 سے اس لے address of operands these are addresses three that which addresses they actually addresses are data location data location data location ویڈیٹر دیکھئے اور وہ ڈیٹا پڑھا کہاں پہ ہے اب یہ کیا ہے اپرینٹس ایکچولی کیا ہے اڈریسنس آب ڈیٹا لوکیشن آن ویچ سی پی یو یعنی کہ مین باس مین پرنسیت جو کروانے کس نے کروانا ہے سی پی یو نے کروانا ہے سی پی یو پر فارب این ایکشن اینڈ ایچ اڈریس ایس فور بیڈ اب اپرینٹس کے لیے یا کسی بھی اپرینٹس کو کمپلیٹ کروانے کے لیے اپرینٹس کے لیے یا کسی بیٹ کا حالís کے لیے یا کسی Detroit کس طرح کام کرتے ہیں آپ کو آپ کو پہل کرتا ہے کتنا صحیح ہے کتنا 4 bit جو آپ کے پاس operand ہے وہ دو تین طرح کے ہوتے ہیں وہ دیکھئے گا operand reference 1 اس کا کتنا صحیح ہے 6 bit یہاں پہ آپ کو مبتا ہے آپ کے پاس صحیح کتنا ہوگا بچوں میں نے کہا 6 bit ہوگا سیم وہی بات آپ کو آپ کا ہے جو operand reference 1 ہے اس کا صحیح کتنا ہے 6 bit جو operand reference 2 ہے اس کا صحیح بھی کتنا ہے بچوں 6 bit اس کا بھی 6 bit اس کا بھی 6 bit یہ بھی operand یہ ہے اور جو opcode ہے ہمارے پاس صرف اور صرف اس کا صحیح کتنا ہے 4 bit اب ہم دیکھتے ہیں جو types okay different addresses for addresses formats کس چیز کے format ہے جو میرے تاپ ہمارا تھا instruction format کا انہیں کو ہم دیکھتے ہیں جو address ہے ان کا format ہمارے پاس کیا کیا ہوگا اور یہ کس طرف ہوگا چار طرح کے addresses format ہوتے ہیں جو میں نے انہیں آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں چار طرح کے addresses ہیں کتنے چار ایک آپ کے پاس zero address اس کے پاس one two and three zero address format one address format two address format three address format ان کو ہم لوگ پھڑا سا ڈیکیل میں دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہیں چلی zero format آپ لوگوں میں جو اس میں میر بہت یاد کرنی ہے zero address format بچے اس میں دیکھیں ایک ایڈریس کا استعمال نہیں ہوتا ہاں ایک جگہ پہ ہوتا ہے وہ آگے آگے دیکھیں گا ہاں پہ ہوا ہے جہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے پش اور کاب کی بات آئیں گی اس میں اس کا استعمال ہوگا اس میں یہ ایڈریس کو فروق کرے گا موسٹلی zero address format ہے اس میں ایڈریس کی بات نہیں ہوتی کہ اس میں ایڈریس ہو یا نہ ہو دیکھیں اس کو ڈیٹیل سے zero address format does not use any address field in computational instruction یعنی اس کو جو انسکشن دی گئی ہوگی ہے کوئی بھی چیز کرنے کے لیے ایڈر کمپیوٹیشنل یعنی کمپیوٹ کرنے کے لیے اس میں ایڈریس کوئی بھی نہیں دیا ہوتا ہے یا یہ جو آپ کے پاس format ہے یہ ایڈریس کو فالو نہیں کرتا یعنی کہ ایڈریس کا استعمال بھی یہ نہیں کرتا لیکن کہاں بھی کرتا ہے وہ آگے آکے دیکھیں ایڈ ایڈ مل instruction ایڈ ایڈ مل instruction don't use any address field of stack جو آپ کے پاس ہے کہ انسیپل جو ایکشن ہوتی ہیں انسیپل ایکشن ہوتی ہیں ایڈ ایڈ مل اب آپ اس کو ایڈیشن کی طور پر اس کو ملٹیپلیگیشن کی طور پر اس کو یہ وہاں جو instruction ہوتی ہیں اس میں ایکچولی وہ ایڈریس کی بات نہیں کرتا اس میں ضرورت اس کی طرح نہیں پڑتی ایڈریس کو فالو کرنے کے لیے اب یہاں پر دیکھیں کہ کہاں پہ اس کو ضرور zero format جو zero address format ہے کہاں پہ یہ ایڈریس کو فالو کرتا ہے ایک جگہ میں ایڈریس فیل انسیز نیسیسری فا پوش اینڈ پاپ انسکشن پوش اینڈ پاپ انسکشن دینے کے لیے یا پوش اینڈ پاپ استعمال کرنے کے لیے جو zero format ایڈریس فامیٹ ہے zero address format ہے یہ کس کا استعمال کرتا ہے ایڈریس کا استعمال کرتا ہے اب پوش کسی بھی ڈیڈا کو آپ لوگ کسی بھی فیل میں کسی بھی سٹین میں اینڈ کرنے کے لیے پوش کی آیا جاتا ہے کسی بھی چھوٹے سے ڈیٹا کو آپ سٹین میں ایڈ کرنے کے لیے پوش کی انسکشن دیتے ہیں اب فرض کیا آپ کے پاس چار ہیں آپ یہاں اس کو کیا کر ہونا چاہ رہے ہیں پوش کیا کرانا چاہ رہے ہیں پوش آپ کے پاس سٹین میں یہاں پر پڑھا ہوئے ہیں یہاں پر آپ کے پاس کیا ہے پوش انسکشن دے کہ آپ چاہ رہے ہو جو نمبر فور ہے یہ اس سٹین میں کیا ہو جائے پوش ہو جائے یہ سٹیکشن میں کیا ہوجائے پوش ہو جائے جو پوش کی انسٹیکشن ہوگی جو یعنی کہ سٹارٹ میں یہاں پہ ہوگی ایمپٹی فور کو اس میں ایڈ کر دے گا پوش انسٹیکشن اب ایک آپ نے انسٹیکشن دے دی کہ فور کو پوش کر دو سٹیکشن میں اگل آپ نے کیا انسٹیکشن دی بچوں فائب کو آپ کر دو پوٹ اب فائل کو ایک سٹیکشن اس کے پاس یہاں پہ ایک جگہ آویلیبل نہیں ہے پوش کر دے گا پوش کر دے گا اگل ایک جگہ اس کے پاس کھالی رہ گئی اب آپ نے دو انسٹیکشن دی کہ سٹیکشن کی پوش کی دی اب دوبارہ آپ استعمال کر رہے ہو پوپ انسٹیکشن کونسی پوپ کیا کریں گا آپ فرض کہ آپ کیا چاہ رہے ہو یہ جو پانچ سٹیک میں لکھا ہوا ہے اب یہ یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس میں میں اور ایڈ کروں آپ اس کو کیا کرو گے بچوں پوپ یا نکال دو گے طور پوپ آپ کیانا کنسٹیکشن آپ کیا کرو گے جو دیا game styl ہے اس میں آپ 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 کی انسٹیکشن استعمال کر دو کہ جسے ہی استعمال ہوگی یہ جو پوپ کی انسٹیکشن تھی یہ پانچło ختم کر دے گا جہاں پر جوت پانچ تھی پانچز کو ختم پٹر 4 کے بعد کیا دی چار پر چار کی دی تو یہ جو سٹیک میں چار مجود ہوگا یہ بھی ایمٹی اس کو اپٹی کردے گا یہ یعنی پوپ نکال دے گا ڈلیٹ کر دی صور nestو پوش کر دے گا جو پوش ھکر دے گا ہے سکچن تھی آپ کے پاس zero ایڈریس فارمیٹ پوش اینڈ پاپ انسٹرچن کے لئے ایڈریس کو فالو کرتا ہے اوہر آر نہیں کرتا یہ تھا آپ کے پاس zero ایڈریس فارمیٹ نیکس دیکھتے ہیں ہم لوگ نیکس ہمارے پاس ہیں one ایڈریس فارمیٹ اب one one ایڈریس فارمیٹ کو دیکھے گا آپ لوگ one ایڈریس فارمیٹ یہ کیا ہے اور یہ اسے کی طرح بطا کرتا ہے اب one ایڈریس فارمیٹ جو آپ نے میل بازر یاد رکھنے ہے اس نے صرف صرف one ایڈریس وارمیٹ اٹھانا ہے آپ نے انسٹرکشن جو ہوگی with one ایڈریس فارمیٹ use only one ایڈریس فیلڈ جو one ایڈریس فارمیٹ ہوگا صرف وارمیٹ جو میل بازرم ایڈریس فارمیٹ وارمیٹ کے لئے استعمال چیتے ہیں ایڈریس فیلڈ ہی استعمال ہوگا سچا ہم نے ایسی ریجیسٹر پڑھا تھا اکیمولیٹر ریجیسٹر ہم نے دیکھا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا اب سیم جو آپ کے پاس وان فارمیٹ ہے اس پر علاق ہو سکتا ہے یا اس طرح بھی کہہ سکتا ہے ایسی ریجیسٹر وان ایڈرس فارمیٹ کی طور پر بھی کام کر سکتا ہے کسی بھی طرح آپ کے پاس ڈیٹر کو منپلیٹ کرنے کے لیے آپ وان ایڈرس فارمیٹ کرو گے کیوں کیونکہ ایک آپ کے پاس ایڈرس فارمیٹ کون سے سمار رہے ہیں اور اس کے پاس جو فیلڈ ایڈرس نکویر ہے وہ بھی کیا ہوگا یہ آپ نے مین بات یاد رکھی ہے اس میں وان ایڈرس فارمیٹ کے لیے mamве اس میں ایڈرس فیلڈ ہوگیا جاتا ہے یاد ایڈرس آپ کے پاس ، دیکھیں نیکس ہمارے پاس بچوں ہوں تو ایڈرس فارمیٹ بچوںakah کا فیلڈ ش کرنا ہے تو ایڈرس فارمیٹ ہوگیں اور یہاں پر بھی کیا ہوئے بچوں تو ایڈرس فارمیٹ ہوگا تا混لوں سے ہرتاں آ otherاض کار ہوا یا دو فارمیٹ دو ایڈریس فارمیٹ ہوں گا کتنا انسٹریکشن ویڈ ٹو ایسی انسٹریکشن ہے ایسی دائیار جس میں ایڈریس فارمیٹ کیا استعمال کریں گے ہم ٹو اس کے لئے اس کے لئے کیا ہونا چاہیے بچھو ٹو ایڈریس کھل ہونے چاہیے یعنی کہ دو ایڈریس کو ایک ساتھ یہ کام دو ایڈریس پہ ایک ساتھ کام کر سکتا ہے سٹیکشن بھی کیا ہوں گی دو فارمیٹ کونسٹ مال ہو رہا ہے ٹو ایڈریس فارمیٹ اور اس کے لئے فیلڈ ایڈریس کتنا ہونا چاہیے آپ کے پاس وہ بھی شیئے ٹو ہی ہونا چاہیے اب یہ مین پوائٹ کا اپروپ کا ٹو کے لئے ٹو ایڈریس فارمیٹ اور ٹو ایڈریس فیلڈ اب ایچ ایڈریس یہاں پہ میں نے کیا بات کی ہے دو ایڈریس ہے نا ہر ایڈریس ایچ ایڈریس فیلڈ can specify registers a memory location ان کے دو ہے تو دو طرح کے ان کو requirement ہوتی دو بھی یا دو طرح کے آپ کے پاس ایڈریس ہے دو طرح کے register ہے دو طرح کے آپ کو memory کی ضرورت پڑے گی اب ایک memory first کے ایک جسے اپنا کام کرے گا دوسرا کیا کرے گا اپنا کرے گا in short اب اس کے example کے کام پہ دیکھو آپ لوگ کیا کریں examples are add move cmp bis etc اب یہ کس چیز کی ہے two address format کی ہے یعنی کہ یہاں پہ بھی دو طرح کے کام ہوئی یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی دیکھئے گا اب first کے in short اگر میں آپ لوگ فر example دیکھو کوئی بھی چیز آپ ایک جگہ سے دوسرے کے جگہ پہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں move کرنا چاہ رہے ہیں اب جہاں سے اٹھا ہوئے ایک آپ کو post address کا پتہ ہونا چاہیئے اور جہاں پہ جا کے رکھو گے ایک آپ لوگ post کرے گا اس کا بھی پتہ ہونا چاہیئے جب آپ لوگ copy یا cut کرو گے ایک جگہ سے تو دوسری جگہ دوسری location آپ کیا کرو گے اس کا field set کرو گے جہاں پہ آپ لوگ رکھنا چاہو گے تو یہ دو طرح کا format ہوگیا آپ کے پاس two address format یعنی کہ آپ لوگ two address اسمار کر رہے ہیں نیکس پر مارک اس کے ابن جو three address format three address format میں دیکھئے گا سیم جس طرح one کے لئے one تھی two two and three کے لئے three counter لازمی آئے three address format ہوگے اس میں اور three address field required ہوگی کتنا intersection with three address format uses کتنی اسمار کر دے three address field کو ہی اسمار کر مکیوں کیوں کہ تین طرح کے format ایک ساتھ ہی بار ہو رہے ہیں یہاں پہ each of these field can specifically listen to our memory same وہ ہی بات کر رہے ہیں جو پہنے آپ کو یہاں پہ سمجھا دیئے next point ایک نکھو اس کا a program with arithmetic expressions a program with arithmetic expressions produce fast and better results اب فرض کیا کوئی بھی آپ لوگ arithmetic یعنی پروگرام لے رہے ہو یا operation کروارہ ہو تو یا اس کو express کروارہ ہو یا اس کی expression لکھ رہی ہو اپنے پروگرام میں تو اس کا استعمال بہتر کون بنا دے گا آپ کو three address format جن کے آپ arithmetic کے لئے فرض کیا کوئی بھی آپ کو اس نہیں دو اس میں جو کام ہوگا کس کا ہوگا بچوں three address format کا ہی ہوگا تین address format ہوگا تین fill address یہ بھی require ہوں گی next point دیکھ لو آگ لو next point آپ کے پاس ہے a binary coded instruction a binary coded instruction requires too many bits too many bits to specify three addresses کیا بات کر رہے ہیں آپ کے a binary coded instruction requires too many bits to specify three addresses یعنی کہ اس میں ہم سب کو پتا ہے جو بہتری سسٹم ہوتے کوٹس ہوتا ہے zero and one یہ کوٹ لے کہ کوئی بھی action کمپیوٹر میں پرفار ہوتا ہے یاد رکھے گا یہ نہیں بولا اپنے بیمٹی کی بات اب لوگوں کو پہلے بھی clear کروائی تھی میں نے اب یہاں پہ دیکھ لو میں یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں three address require یعنی کہ تین طرح کی آپ اس کو کیا دے رہے ہیں inspection دے رہے ہیں تین طرح کی کیا آپ کے پاس inspection ہے ایک inspection کو follow کرنے کے لیے آپ کو کیسکور کی ضرورت پڑے گی بینری اب ایک اگر آپ کے پاس inspection ہے تو اس میں تو اتنے bits نہیں require ہوں گے اب تین طرح کی inspection ہوں گی تو تین طرح address میں require ہوں گا bits کی ہمیں زیادہ ضرورت پڑے گی یعنی کہ bits وہاں پہ زیادہ استعمال ہوں گے وہاں پہ bits کیا ہوں گے زیادہ استعمال ہوں گے next دیکھنے آپ لوگ these inspection formats consist of either three address fields or two address fields and one memory address field اب these instruction جو instruction آپ اس کو دے گے دو گے format کے لیہا سے کس لیہا سے format کے لیہا سے ہر instruction کو اتنے کی ضرورت پڑے گی یا three three register address field پڑھ سکتے ہیں یا one memory address پڑھ سکتی ہیں اب یہ تھا آج کا ہمارا topic اس میں آپ نے دیکھنا ہے instruction format کس طرح کی ہوتی ہیں یوں اگر کئی پہ confusion ہے تو آپ لوگ گروپ میں discuss کر سکتے ہیں آج کا topic یہیں پہ ویڈ اپ کریں گے اللہ حافظ